بالی وڈ کنگ شاہ روخ خان نے گزشتہ روز اپنی 69 سال گرہ منائی ہے بھارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق اس موقع پر کنگ خان نے جہاں ایک کیک اپنی فیملی کے ساتھ کٹا وہیں دوسرا کیک مدہوں کے ساتھ کٹ کر انہیں بھی اس خوبصورت لمحے میں اپنا شریک بنایا مدہوں کی جانب سے منقضہ ایس آر کے ڈے کے نام سے منقضہ تقریب کے دوران ایک مدہ نے شاہ روخ سے سوال کیا کہ اگر ان کی تینوں بچوں آرین خان سوہنہ خان اور ابراہم خان میں کبھی لڑائی ہوئی تو وہ کس کا ساتھ دیں گے مدہ کے سوال پر شاہ روخ نے بتایا کہ آپ سب کو یہ سن کر عجیب لگے گا لیکن حقیقت یہی ہے میرے تینوں بچوں کی کبھی لڑائی نہیں ہوتی کنگ خان نے بتایا کہ ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے کیونکہ اگر ایسا ہوا تو جائیدات کے بٹوارے میں مشکل پیش آئے گی شاہ روخ کے مطابق لیکن اس کے باوجود اگر کبھی لڑائی ہوتی ہے تو میں سہانہ کی حمایت کروں گا لڑکے بیٹے ٹھیک ہے میں ان کو پسند کرتا ہوں لیکن لڑکوں کے جسم پر بال ہوتے ہیں دوسری طرف لڑکیاں خوبصورت نرم لزاج اور مضبوط ہوتی ہیں یہی وجہ ہے کہ میں جھگڑے میں اپنی بیٹی کی حمایت کروں گا بالی ووڈ اداکار دپیکہ پڑکون اور انویر سنگھ نے بیٹی کا نام رکھ دیا روان سال ستمبر میں دپیکہ اور انویر کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی تھی تاہم اس کا نام سامنے نہیں آیا تھا دپیکہ نے بیٹی کا نام دعا پڑکون سنگھ رکھا ہے دپیکہ نے بیٹی کے نام کا مطلب بتایا اور کہا کہ یہ ہماری دعاوں کا جواب ہے دپیکہ نے بیٹی کی تصویر بھی پوسٹ کی لیکن اس میں چہرہ چھپا ہوا ہے اور یہ بھی ان کی بیٹی کی پہلی تصویر ہے دپیکہ نے بیٹی کی پہلی تصویر ہے